سخی سرور بارڈر سپلائی سکیم کرپشن سکینڈل بے نکاب پبلک ہیلتھ افسران نے کیا مبینہ جرم کا ارتکاب کام ہوا ہی نہیں سہولت بھی نہ پہنچی جبکہ نوے لاکھ افسران نے ہڈپ کر لیے سیکیٹری ہاؤسنگ جاوید اختر محمود نے ملزمان کو رنگے ہاتھوں پکڑ دیا سارا پیسہ غیر کانونی طور پر ٹھیک اتار کو دے دیا ایکسیون پبلک ہیلتھ اشویب ویاس موطل ایس ڈی او پبلک ہیلتھ ڈی جی خان مجاہد حسین خالد لگاری ایس ڈی او کوٹ چھوٹا پبلک ہیلتھ انچننگ مجاہد حسین کے خلاف انکوائری کا حکم بھی جاری کر دیا کیا ہے سخی سرور بارڈر سپلائی سکیم کرپشن سکینڈل بے نکاب پبلک ہیلتھ افسران نے کیا مبینہ جرم کا ارتکاب کام ہوا نہ ہی سہولت پہنچی نبے لاکھ افسران نے ہڑپ کر لیے سیکیٹری ہاؤسنگ جاوید اکتر محمود نے ملزمان کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا سارا پیسہ غیر کارونی طور پر ٹھیکے دار کو دے دیا گیا ایکشن پبلک ہیلتھ شویب ویاس موطل اور ایس ڈی او پبلک ہیلتھ ڈی جی خان مجاہد حسین خالد لگاری ایس ڈی او کوٹ چھوٹا پبلک ہیلتھ انجننگ مجاہد حسین کے خلاف انکوائری کا حکم بھی جاری کر دیا گیا ہے سخی سرور وارٹر سپلائی سکیم کرپشن سکینل بے نکاب ہو گیا ہے اسی پر بات کریں کہ محسن اور محسن الملک ہمارے ساتھ موجود ہیں جی محسن الملک بتائیے گا یہ ایک کوئی نیا کرپشن سکینل صلاب نے آ گیا ہے بلکہ ذکی یہ اپنی نویت کا ایک گہت بڑا کرپشن کا سکینل ہے اس کے واسعہ پبلک ہیلتھ کے جانت سے ہوا ہے جو کہ بیگی خان کی پبلک ہیلتھ ہے اور یہ بیسیکلی ساپ پانی کا پروجیکٹ تھا جس کو سخی سرور کے علاقے میں پہنچانا تھا اس کے حوالے سے گورنمنٹ اور پنجاب نے دس ملین کا بجٹ رکھا گیا تھا جس میں ایک کرون روپیہ نشری طور پر پبلک ہیلتھ کو دیا گیا تھا اور اس کے بعد پبلک ہیلتھ نے اس پروجیکٹ کو مکمل کروانا تھا یہ پروجیکٹ سخی سرور کے وارٹر سپلائی لائن کے حوالے سے تھا جس میں بڑے طریقے سے ایک ہیر تک نہیں لگائی گئی ایک پائپ کا تک نہیں لگائی گا ٹیوزل کا بور تک نہیں ہوا اور تمام تر پیسہ جو ہے وہ ٹھیکے دار کو جو پبلک ہیلتھ کے ملازمین تھے سرکاری افسران بھی اس پر شامل تھے انہوں نے بڑی ملی بغت سے تمام کا تمام پیسہ جو ہے نوے لاکھ روپے سرکاری ماؤنٹی جو کہ لوگ کی صورت کے لیے دیا گیا تھا وہ ہڑپ کر لیا اور ٹھیکے دار کو دے کے ان سے مبینہ طور پر اپنا حصہ لے لیا اس میں ٹھیکے دار جو ہے وہ اس نے ایک ایک تکری لگائی زکی اور اس کے بعد اس کو ایسے کا ایسے چھوڑ دیا اس تمام تر معاملے کو جب انکوائر کیا گیا سیکٹری ہاؤزنگ جوے دکھر محمود کی طرف سے تو وہ خود ماتا پگڑ کر بیٹھ گئے اور اس کے بعد انہوں نے جام بکا جو کہ ڈی جی بحامل کو ڈیویلمنٹ آتھارٹی ہے ان کو اس کی شفاف انکوائری کا حکم دیا ہے یہ معاملہ پانچ کریکٹرز کے درمیان ہے زکی جس میں ایک تھکے دار ہے اور چار جو ہے وہ مبینہ جو افسران اور ملازمین ہیں جس میں تین ہیڈ کلرک بھی ہیں اور انہوں نے بڑی چلافی کے ساتھ یہ جو بانٹ تھا اس کا چک جو ہے بغیر قانون بغیر کسی جو قوانین ہوتے ہیں پبلک ہیلس کے سرکاری قوانین ہوتے ہیں اس کے بغیر سے دیکھے ہوئے یہ چیک جو ہے وہ سیدھا اس کی اماؤنٹ جو تھی نویلا کی وہ ٹھیکڑا کی اکاؤنٹ میں ڈال دی اور اس میں مجاہد حسین اور خالد لگاری جو ایس بیو تھے پبلک ہیلس ڈی جی خان وہ شامل ہے شوہ فیاض جو کہ مرکری کردار اس کا کہلہ رہے ہیں جنہوں نے تمام تر چیزوں کو خود مانیٹر کرنا تھا جا کر انہوں نے بھی غلط ریپورٹ دی ہے شوہ فیاض ایس این اے پبلک ہیلس جن کو موطل کیا گیا فوری طور پر موطل کیا گیا شکریہ محسنوں اور ملک آپ ہمارے ساتھ موضوع تھے تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے پبلک ہیلس تفسرات نے کیا مبینہ طور پر جرم کا ارتقاء